سب انسپیکٹر ریکروٹمنٹ ماملے میں لیفٹ نیٹ گورنر منوج سنہ نے کل کہا کہ اس ریکروٹمنٹ کے ماملے میں چونکہ اخباروں میں بھی آ رہا ہے سوشل میڈیا کے برزبردست ہنگامہ ہے اس ہنگامے کے چلتے ہم نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے جسے ایڈیشنل شیف سیکریٹری ہوم آر کے گویل ہیڈ کریں گے اور اس انکوائری کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ معلوم کریں کہ کیا واقعی اس امتحان میں دھاندلیا ہوئی ہیں اور اگر دھاندلیا پائی گئی تو اس امتحان کو نرست کیا جائے گا یعنی اس پوری ریکروٹمنٹ کو ختم کر دیا جائے گا اور ریکروٹمنٹ دوبارہ سے ہوگی میرے ساتھ یہ وہ سارے بچے ہیں جو اس امتحان میں بیٹھے اور یہ میرٹ لسٹ میں ہیں سیلیکٹڈ تو میں ابھی نہیں کہوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرٹ لسٹ میں کانچھاٹ ہونی ہے کٹیگریز اور باگی تمام چیزیں آئیں گی اس کے بعد وہ بیٹ لسٹ تیار ہوگی تو یہ سارے بچے ہیں جو سلیکٹ ہوئے ہیں آئیے ان کی ہم نے آپ کو ان کی کہانی سنائی تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ اس میں سکیم ہوا ہے اب ان کی کہانی سنتے ہیں میرا نام جاگریت سمبیال اور سبی کو نمشکار جاگریت مجھے سب سے پہلی یہ بتانا ہے کتنے مارکس ہیں سر میرے ایک سو دو مارکس ہیں اور میں ہاں کالیفائیڈ ہوں میں ریٹن کے لیے اور سر آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ ہوا ہے مطلب ریزلٹ نکلا ہے تین چار دن سے تو کافی انٹرنیٹ پہ باتیں سرفیس ہو رہی ہیں کہ کافی دھاندلی ہوئی ہے بہت سکیم ہوا ہے ریزلٹ میں کافی جو ٹاپرز ہیں ان کے اوپر کافی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور انگلیاں اٹھانے والی بھی کوئی نہیں وہ انسکچسفل کینڈیڈیٹس ہی ہیں جنہوں نے جن سے کٹ آف کلیر نہیں ہو پایا ہے تو میں ان سے پس یہی چیز بولا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر ان کو ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے کچھ سکیم ہوا ہے ریزلٹ میں تو ضرور اس پہ کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہم بھی ان کو پورا سپورٹ کرتے ہیں انفیکٹ کل جب الجی ساپ کا وہ پورا آئے سٹیٹمنٹ کی اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی ہمیں بھی صحیح لگا کیونکہ سر دیکھئے ہر کوئی یہاں پہ اپنا رینگ اچھے کرنے کی کوشش کرے گا ان کیس اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ بیچ میں اگر آئے ہوئے ہیں illegal means کے ساتھ کوئی بچے آئے ہیں ساٹھ ستر تو ان کو eliminate کیا جائے اس لیسٹ سے ٹھیک ہے اگر انویسٹیگیشن میں ایسا کچھ پتہ لگتا ہے تو definitely ان کو eliminate کرنا چاہیے لیسٹ سے نا کی پوری کی پوری لیسٹ آپ کو scrap کرنی چاہیے کیونکہ دیکھئے بہتر سو میں سے اگر ساٹھ بچہ بھی جو ہے وہ اگر illegal means سے آیا ہے تو باقی کا بچہ ہوا ساتھ ہزار جو ایک سو چالیس بچہ ہے وہ تو اپنی محنت سے آیا ہے نا وہ دن رات کر کے ایک آیا ہوا ہے کسی کی اٹھائی سالیج ہوگی ہے اس ٹائم پہ کسی کی تیس سال ہو چکی ہے کوئی اپنی جوب چھوڑ کے میرا خود کا ایک فرینڈ ہے وہ یہیں پہ پریزنٹ ہے میرے ساتھ وہ اپنی جوب چھوڑ کے چار مینے میں صرف پیپر کی تیاری کر رہا تھا ٹھیک ہے فائنینچلی اس کو گھر سے سپورٹ تھی انفیکٹ ہم بھی تھوڑا وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں خود ہوم ٹیوشن وغیرہ دیتا ہوں تو ہم سارے جو ہے ایک اپرچونٹی دیکھ رہے تھے کہ کب ہمیں ملے کہ ہمارے گندے پہ بھی ستارے لگے وہ سب کچھ ہوئے ٹھیک ہے اور وہ ہمیں ملے مجھے ایک سی بتائیے گا کہ جب آپ کے سامنے یہ آتا ہے کہ بتیس کے قریب قریب بتایا جا رہا کہ پریواروں کے بچے ہیں جو اس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں آپ چونکہ سب سیلیکٹ مطلب میریٹوریس ہیں جن کا میریٹ ہے مجھے یہ بتائیں آپ کو خود بھی شک لگتا ہے کہ کچھ گلبڑ ہوئی ہے سر جہاں تک شک کی بات ہے مجھے بالکل نہیں لگتا ہے کیونکہ سر دیکھیں یہ بڑی دیکھیں ایک لاکھ بچے نے اگر اگزائم دیا ہے اس میں سے ہزاروں فیملیز ہوں گی ہزاروں فیملیز میں سیبلنگز ہوں گے اور وہ اکٹھے بڑھتے ہوں گے اکٹھے بڑھتے ہوں گے ساتھ میں وہ اس لے بس ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے کوششنز کرتے ہوں گے اب وہ چھوڑیے سر میرے گھر پہ ہی ٹھیک ہے میرے پانچ تاؤ جی چاچو جی ہیں اور سب بھی اچھی گسٹیٹ پوسٹ پہ ہیں سب کچھ وہ تو کیا وہ بھی دھاندی کر کے اندر آئے ہیں نہیں وہ بھی اپنی محنت سے آئے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھیں اگر ہزار فیملیز کے سیبلنگز اگر اس میں سے بتیس فیملیز بھی اندر آ رہی ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ اور اگر آپ دیکھیں ان کے مارکس آپ چیک کریں کچھ زیادہ ان میں وہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک سو تیس پانتیس لے لیوں ایک سو دس ایک سو گیارہ سو اتنے والے ہی ہیں تو اس چیز پر میں بولوں گا کہ یہ غلط ان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے ایک سو بتائیے گا جب آپ امتحان دینے کے لئے ہال میں گئے مجھے بتایا گیا کہ ہال میں ویڈیو گرافی ہوئی تھی کیا ایسا کچھ ہوئا تھا بلکل سر جب میں جس ہال میں بیٹھا تھا سر وہاں پہ پہلے جو پیکٹ آتا ہے سر پیکٹ سب کے سامنے دکھایا گیا وی آر 24 25 سٹوئنٹس پریزنٹ تھے اور اسی طرح باقی بھی یہاں سب بھی اگری کریں گے کہ وہ دکھایا گیا باقی ایدہ سائل لیے گئے کہ آپ کو اس میں کوئی شکشوبہ تو نہیں ہے وہاں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا تو پیپر لیک ہونے کی جو بات اٹھائے جا رہی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے اینڈ پر اچھی بات کر رہے ہیں لیکن اس چیز کو یہ کہنا کہ سیکنڈ چانس گراب کرنے کے ایک اس موٹیف سے اس چیز کو چلانا وہ الگا ہے اور میں ایک چیز ایڈ کرنا جاؤں گا سب کل سے یہ ہم دیکھی جا رہے ہیں چارپ دن سے جو چل رہا ہے کہ کی ایس کا پیپر ہے تھا کی ایس کے بچوں نے اتنے مارکس لیے وہ یہاں نہیں لے پا رہے ہیں اچھا وہ بھی ٹھیک ہے سب آپ اپنے بڑھیں سیکنڈ اگزام لے لیجے کیا دکھتا ہے کل میں نے انٹریفو دیا کہنا تھا کہ یا تو سیکنڈ دے دے دوبارہ دے دے کیا دکھتا ہے اور یہ چیزیں ہو رہے ہیں اور ابھی ال جی صاحب نے کل بولا we are very thankful to them کہ انہوں نے ایک بٹھائی کمیٹی بٹھائی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس میں اچھا کچھ دکھایا جائے لیکن آپ پروپ کے اگینس نہیں ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں لیکن جو ایک فالس پروپ گنڈ چلایا جارہا ہے جو بچے چالیس پر پچاس نمبر ہیں ساڑھ نمبر لے کے یہ بول رہے ہیں کہ نئی جی سیکنڈ چانس ہمیں ملے سیکنڈ چاہے گا ساری ال جی صاحب سے اس لیے میں تھیکنک فول ہوں سارو نے دو سال کی لیکسیشن بھی دی ہمیں تو میں ایلیجیبل ہوا تو ان سب کی کرنے کے بعد سارو پھر سے یہ ہوگا کہ ری ایگزام کروایا جائے یا ایسے کروایا جائے کھوئی دکت ہے تو ان بندوں ریکٹی فائی کیا جائے آپ یو پی میں جو ایسی کرنے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیپر بیچا گیا کچھ لوگوں نے پیپر خریدا ہے تو ان کے خلاف سخت کاروائی ہو ان کو ڈیبار کر دیا جائے اور سر آج ہمارے ساتھ میں آیا ہے اسپیشلی میرے جو کوئی فرنڈ سے اکنور سے وہ بھی بلائے ہیں میں نے ساتھ میں جو اکنور کو اتنا کیا جا ہے یہ اکنور سے جو کیا جا رہا ہے یہ میرے فرنڈ ہے اکنور سے میرے نام سر گگندیب سنگھ ہے اور میں میرے میں فال کر رہا ہوں اور اکنور سے کافی لڑکے یہاں پہ آئے بھی ہوں گے جو اپنے کمپیٹیو دے کے میریڈ میں آ کے وہاں پہ فال کر رہے ہیں اس کٹیگری میں ہم سارے ایک ایج کٹیگری ہیں کٹیگری کے ہیں اگر ہمیں اس ریکروٹمنٹ میں اگر ایک بار اوڈ ڈیلے اس میں ہوتا ہے جیسے پچھلی بار کی طرح ہوا دو سال تین سال لگ جاتے ہیں تو ہماری ایج 33 پلس 34 پلس ہمارے لیے آگے کتنا مشکل ہوگا پورا پروسس کمپلیٹ کرنا ہم یہ ہی چاہتے ہیں ٹھیک ہے انکوائری بار کی الزام یہ لگ رہا ہے نے سبلنگ سے اکنور سے دو دو تین تین بچے ایک ایک پریبار کے آئے ہیں سر سر بھائی پاس سبلنگ سے آئے ہیں سبلنگ سے آئے ہیں سبلنگ سے جی سر میرے مارکس 103 ہے اور میرے بھائی کے 100 مارکس ہے ہم جمہو میں رہتے ہیں دونوں بھائی ساتھ میں پڑھائی کرتے تھے اب ہمارا بھی نام لیسٹ میں ڈال دو پھر ہم آپ کو کل پریزنٹ کر دیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے سر میری بہن اور میں دونوں اکٹھے بڑھ رہے تھے ہم نے فائننس کا بھی میں نے فائننس کا بھی کولیفائی کیا اور میری بہن کچھ مارکس سے فائننس سے رہ گئی تھی بڑی اس سب انسپیکٹر کے ایکزام میں میرے 104 ہیں میری بہن بھی اس میریٹ میں فال کر رہی ہے اور یہ جو سلیبس کی بات کر رہے ہیں سر یہ آپ سلیبس دیکھئے جو جی کے پی ایسی کا سلیبس تھا اور فائننس اکاؤنٹ اسیسٹنٹ کا سلیبس تھا 30 مارکس کی اکاؤنٹنسی تھی اس میں وہ نہیں ہے 10 مارکس کی وہاں پہ ایکنومکس تھی میکرو میکرو پلس اس میں وہ ایکنومکس نہیں ہے سٹیٹکس 10 مارکس کی تھی اس میں وہ نہیں ہے اور جے کے کی جو بول رہے ہیں انڈین ہسٹری انڈین جگراثی اور ورل جگراثی یہاں پر صرف پولیٹیکل دیویلزن اور فیزیکل دیویزن انڈین مومنٹ یہاں پر انڈین مومنٹ لکھاتا ہے یہاں پر انڈین ہسٹری میڈیویل اینشنٹ اور مارڈن سارا انکلیوڈیڈ ہے سر اور یہ ایسا یہ اگر ہی چلتا رہے گا تو سارا مہمارہ کیا ہوگا سر ہم تین چار سال سے یہاں پر محنت کر رہے ہیں اور لاس میں یہ سکراب یہ سکراب ہی کرنا ہے پھر اتنا چار سال ہم کیوں بیسٹ ہی ہے سر مجھے بتائیں جب تک یہ لسٹے چل رہی تھی لگاتا سوشل میڈیا کے لسٹے آ رہی تھی تو آپ لوگ کتنی دیر خاموش کیوں رہے ابھی تک آپ لوگ سامنے کیوں نہیں ہے نہیں سر یہ ہر ایکزام میں ایسا ہوتا ہے یہ پروپوگنڈا ہر ایکزام میں چلتا تھا فائنانس میں بھی چلا پنچائت میں بھی چلا جن کے مارکس نہیں بن رہے تھے بچوں نے پہلے پروپوگنڈا کیا کیا کہ اس بچے کے فائنانس میں فورٹی فور مارکس ہیں یہاں پہ ایک سو دس لے کیا ہے سر میں سامنے آ رہا ہوں میرے پنچائت میں ففٹی فائی مارکس ہیں فائنانس میں میرے ففٹی سکس مارکس ہیں ٹھیک ہے دونوں کے سلیے سے سلیے بس بلکل ڈیفرنٹ ہیں فائنانس اور جے کے بی کے ایگزام میں صرف بیس دن کا گیپ تھا لیکن سلیے بس ڈیفرنٹ تھا میرے جے کے بی میں ایک سو دس مارکس آئے ہیں اس کا ایگزام کا ایک تیاری کا طریقہ الگ تھا اور فائنانس کا الگ تھا تو دونوں کے سلیے سے ڈیفرنٹ تھا اگر یہ سے پروپوگینڈا چلا رہے ہیں ہم سامنے آ رہے ہیں اگر ہے کاربائی تو سر ہم پہ بھی کرو اگر ہم نے اگر ایسا کوٹا لگیا ہم تو اس میں نہیں ہیں جس طرح سے سر میرے فینڈ نے کہا کہ یہ چیزیں سر ایک ایک یہ جو جس کو یہ کمپیریزن میں چلایا جا رہا ہے آپ ایک چیز دیکھیں سر اگر فائنڈ نے کہا سب کے سامنے بولا فوٹی میرے فوٹی مارس ہے کئی بچے آسے سر میں بھی آسا ہوں کال ابھی میں نے سر نیچ د election آنے میں نے وہی فیل کر رکھے ہیں سر میں رہا ہوں میں وہاں جاؤں گا میرے وہاں پہ مارس آ جاؤں گا اب اگر میرے پہ بلا جائے گا کیا ہوتی ہے کہ کوئی انسان جو ہوتا ہے پٹیکولار ایک اگزام کے لیے بڑھتا ہے اور اب آپ دیکھئے جگدم ہی جے کے پی ایسے کی ڈیٹس نکال دی تھی ٹھیک ہے کہ ڈیسیمبر میں وہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے بولا مارس میں اگزام ہوگا ساری فیبری میں بولا تھا ایک مہنے کا ڈیلے ہوا ڈیو ٹو کرونا ٹھیک ہے تو پڑھنے میں بھی ہمیں کم ٹائم ملا ٹھیک ہے اور پٹکولرلی پھر ہم کیا ایفے کے لیے پڑھتے ہیں جے کے پی ایسے کے لیے آبیسی ہماری پہلی پریوریٹی جے کے پی ایسے تھی تو اسی لیے اس کا ہم نے زیادہ پریپیئر کیا اور باقیوں کا نہیں کیا انفیکٹ میں نے تو ایفے کا دیا بھی نہیں کیونکہ مجھے بتا تھا میں بھی جاؤں گا تو مجھے پچاس ساٹھی نمبر آنے ہے تو سر اگر وہ جو لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں ہمارے جے کے پی ایسے نمبر کا اور ایفے کا تو بلکل گلت کمپیریزن ہے سر کیونکہ اس میں بلکل بھی بات بنتی ہی نہیں ہے انفیکٹ ہم نے جو ہماری پہلی پیوریٹی تھی یہ بھی کچھ بچوں نے ان میں سے کہا ان نے کہا کہ آپ ایک کام کریں ان کو لائیے ہمارے ساتھ کہیں کمپیٹیشن کروائیے میں بولتا ہوں آپ ابھی لیائیے آپ یہاں پہ سب لیائیے ان کو اپنے میرے کو نہیں لگتا ہوں ان کو اپنے جمہو کا پورا پتا ہوگا وہ بات کرتے ہیں جے کے پی ایسے ہی بننے گی ٹھیک ہے میں ویسے کسی کو فرنڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں بٹ سیریسلی اگر آپ لوگ کو لگتا ہے ہمارے ساتھ آپ کمپیٹ کرنا ہے آپ ڈیفنیٹلی ابھی یہاں پہ آ جائیے ہم آپ کے ساتھ کمپیٹ کریں گے سر یہاں پہ مطلب انٹرویوز پہ پروپوگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ اگزام کوئیش کیا جائے ری اگزام کیا جائے سر انٹرویوی وہی اگزام بندے دے رہے ہیں جن کے خود 43 45 مارکس ہیں جو مطلب لگا رہے ہیں جو سر پروپوگنڈا وہی چلا رہا ہے جن کے بلو مارکس آ رہے ہیں مارکس اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہتی گنگوں دوبارہ ہاتھ دونے کو مل رہے ہیں تو ایسا تصور ہماری جو ایک سو ڈیڑھ سو بچے کی محنم مملب جو گلت ہیں ان کے پیچھے سات ہزار بچے کو اوائٹ تھوڑی کیا جا سکتا ہے وہ اپنا ٹائم اگر آج ہم صرف سو ڈیڑھ سو آئے ہیں جو جتنے بھی ہم لڑکے آئے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہوگی اس لئے ہم یہ بہو رہے ہیں ہمیں پروب سے کوئی دکت نہیں ہے اور ایک چیزوں میں بولے جاؤں گا سیبلنگز کی بات جہاں پہ اٹھ رہی ہے میری سیسٹر ہے سر میری ریال سیسٹر ہے سر اس نے اگزام دیا صرف میں نے اس کو بولا کہ تو بھی کر لے پیر ہو لے صرف وہ نیٹ کی تیاری کر رہی ہے اس نے کیا اس کے 76 راؤنڈ ہے کل کو اگر اس کا بھی مارکس انٹر پرس ہو جاتے ہیں میں بھی آ گیا تھا اس میں بھائی اس کے ہی فاظر نیم سے میں انہوں نے بھی یہ سب کیا میں تو اپنا نمبر دینے کے لئے تیار ہوں بھائی کرو جو کرنا کرو کوئی دکھنے یہ جو انٹرویو دیتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم اپنا نام ڈسکلوز نہیں کریں گے ہاں بھائی نہیں کرتے جب ٹویٹ کرتے ہیں تب ان کا نام نہیں آتا جب فیس بک پہ پوست کرتے ہیں تب ان کا نام نہیں آتا اب نام بتاؤ ہم ابھی سکورچا کرتے ہیں آپ کا ان کے فورٹ کی آئے ہیں سب کے سامنے فیئر انکوائری ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ابھی بھی الگی صاحب سے یہی ریکویسٹ رہے گی کہ جو کلپٹ ہیں ان کو باہر نکالا جائے ہمارا جو اتنا محنت ہے اس کو ویس نہ کیا جائے یہ ایکزام نہ کیا ہم یہی چاہتے ہیں انویسٹیگیشن کے بعد اگر کچھ ایسے illegal means کے ساتھ جو candidates اندر لسٹ میں آئے ہیں وہ ایسے لگتے ہیں آگے ہوئے اگر تو ان کو eliminate کرو ساٹھ ستر جو بھی ہیں اور ان کی جگہ پہ نیچے والے جو candidates ہیں جو first 3600 میں نہیں آ رہے ہیں ان کو اوپر کرو سر میرا نام سرندر سنگھ ہے اور یہ جو comparison کر رہے تھے پانچائت اکاؤنٹ اسسٹنٹ کا finance کا اور اس کے ساتھ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ سلیب بھی سارے ڈفرینٹ ہے اور میرے finance میں پانچائت اکاؤنٹ اسسٹنٹ میں 66 marks آپ چیک کر سکتے ہیں اور جو finance اکاؤنٹ اسسٹنٹ اس میں 98 marks ہیں jkpsi میں 104 marks ہیں سر اور یہ جو LG سر نے جو یہ بولا ہے کہ ہم اس کو سکراب کریں گے UP میں بھی یہ ہوا تھا لیکن انہوں جو culpits تھے ان کو باہر نکالا ان بندوں کو باہر نکالا اور سر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ comparison کر رہے ہیں finance اکاؤنٹ اسسٹنٹ کا cutoff 96 گیا ہوئے 120 میں سے اور سر اس کا cutoff گیا ہے 99 جو کی 65% بنتے ہیں جو کی genuine cutoff ہے اور سر وہاں پہ 80% جا رہے ہیں 80% اور 65% میں کتنا comparison ہے جبکہ marks کا کوئی بنتا نہیں ہے ملک کی وہ کرنا یہ تو سب manubulate کر رہے ہیں ایک سم سے یہ وہ لگا cutoff زیادہ نہیں ہے ان کی محنت کر رہے ہیں تب ہی وہ cutoff میں فال نہیں کر رہا یہ چاہتا ہوں LG سر سے کہ سر جو culpits ہیں آپ انکواری کریں جو culpits ہیں ان کو باہر نکالیں اور پھر سے merit list بنائیں جو merit میں فال کرتا ان کو آپ آگے لیں سر ہمارا لاسٹ موٹیو یہی ہے کہ جو بچے جو پروپوگنڈا چلا رہے ہیں ان کا سمپل موٹیو ہے کہ وہ سیکنڈ ٹائم اوپرچوٹی گراب کرنا چاہتے ہیں اور کسی بھی سورت میں سر سیکنڈ اوپرچوٹی نہیں ملنی چاہیے انکواری کیا ہم بلکل فیور میں انکواری کرو جو بھی کلپریٹ ہیں ان کو جو ہے آرڈر کے تھوڑ جو بھی کانونی کروائی ہے وہ کی جائے اور ہم جو آرڈی سیلیکٹر کا انڈریٹ سے ان کے ساتھ انجسٹس نہیں ہونی چاہیے تو آپ نے صاف طور پر سن لیا کہ یہ وہ سارے بچے ہیں جو بچے سب انسپیکٹر ریکروٹمنٹ میں میرٹ لسٹ میں فال کر رہے ہیں ان سب بچوں کا یہ کہنا ہے کہ انکواری جو لیفٹر گورنر صاحب نے بٹھائی ہے وہ انکواری مکمل ہو اس میں جن کو دوشی پایا جاتا ہے ان کو باہر کا راستہ دکھایا جائے لیکن ایکزائم کو سکرائپ نہ کیا جائے اور دوسری اہم بات یہ جو سپیٹ لائن کے مادیم سے سرکار سے ہم بھی چاہیں گے کہ اس انکواری کو ٹائم باؤنڈ کریے اس انکواری کو سال چھے مہینہ مت لگائیے کیونکہ جو بچے باہر ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جلدی سے جلدی دوبارہ انتیان ہو اور یہ بچے وہ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی آپ اس کا نپٹارہ کریے تاکہ سچائی سامنے آئے اس میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ اب انکواری کمیٹی بتائے گی مگر سوال یہاں پر لیفٹ نیٹ گورنمنٹ کے پرشاہ سن سے سافتہ ہو پر یہ کہ اس معاملے میں جو انکواری آپ نے بٹھائی ہے ٹائم باؤنڈ کریے اس انکواری کو تاکہ بچوں کا وقت زائع نہ ہو یہ ستانوے ہزار بچوں کے فیوچر کا سوال ہے ستانوے ہزار بچوں نے وشواس کیا ہے جمو کشمیر سیلیکشن بورڈ کے اوپر اور اگر ان کے ساتھ وشواس گھات ہوا تو یہ بہت بڑا جھٹکہ ہوگا جمو کشمیر میں ریکروٹمنٹ کے پروسیسز میں امید و ارتبقہ ہے کہ سرکار اس انکواری کو ٹائم باؤنڈ کرے گی اور جیسے دونوں پخشوں کو سرکار نے سن لیا ہے اب دیکھنا ہے کہ سرکار کرتی کیا ہے